بی ایف اے انٹرنس تھیوری اگزام ہندی میں آتا ہے یا پھر انگلیش میں آتا ہے ان سب سے پہلے جان لیتے ہیں آخر بی ایف اے ہوتا کیا ہے بی ایف اے کی فل فوم بیچولر اور فائن آرٹ ہوتی ہے یہ چار سال کی ریگولر اور پروفیشنل فائن آرٹ ڈگری ہوتی ہے جو کی گورمنٹ اور نون گورمنٹ اورگنائیجیشن دوارہ کرائی جاتی ہے بی ایف اے میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہمیں تین انٹرنس تیسٹ پاس کرنے ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نہیں تین انٹرنس تیسٹ میں سے ایک بی ایف اے انٹرنس تھیوری اگزام کے بارے میں سمجھیں گے چلیے بی ایف اے انٹرنس تھیوری اگزام کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھ لیتے ہیں بی ایف اے انٹرنس تھیوری اگزام میں mcq type means multi choice questions آتے ہیں جس کے اندر ایک question کے چار option ہوتے ہیں انہی چار اوپشن میں سے ایک صحیح آنسر کو چوز کرنا ہوتا ہے غلط آنسر کو چوز کرنے پر 0.25 سے لے کر 0.33 تک کی نیگٹیو مارکنگ ہو سکتی ہے یہ ایکزام اون لائن یا اوف لائن دونوں ہی طریقے سے کولیز دوارہ کنڈکٹ کرائے جا سکتا ہے اس ایکزام کی ڈیوریشن اراؤنڈ 30 منٹ سے لے کر 1 آر تک کی ہو سکتی ہے اس ایکزام کے مارکس اپروکسیمیٹ 30 سے 150 مارکس تک کا ہو سکتا ہے نیگٹیو مارکنگ، نمبر آف کوششنز، اون لائن یا اوف لائن موڈ یہ سب آپ کے چوز کرے گئے کولیج اور اسپیشلائزیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے آل موس کولیجز میں بی ایف ای انٹرنس تھیوری ایکزام انگلیش لینگویج میں ہی آتا ہے اور کچھ کولیجز ایسے ہیں جو کہ ہندی اور انگلیش دونوں ہی لینگویج کا اپشن دیتے ہیں بی ایف ای انٹرنس تھیوری ایکزام کے اندر اگر آپ بی ایف ای انٹرنس تھیوری ایکزام کو کریک کرنا چاہتے ہیں ایز ای سجیشن آپ آج سے ہی کرنٹ افیر، شوشل افیر، جرنل، نولیج اور آرٹ ہسٹری انگلیش لینگویج میں پڑھنا شروع کردے بیکوز جتنا بھی کونٹینٹ آپ لائیبریری، بکس یا گوگل پر سرچ کریں گے وہ سب انگلیش میں ہی ہوتا ہے اگر آپ کو بی ایف ای انٹرنس تھیوری ایکزام کی پروپریشن کرتے ٹائم انگلیش لینگویج میں کوئی پروبلم آرہی ہے تو آپ گوگل ٹرانسلیٹ کی ہیلپ لے سکتے ہیں اس کا سب سے بڑا بینفٹ ہی ہوگا کہ آپ اپنے بی ای انٹرنس تھیوری ایکزام کو ایزلی سمجھ پائیں گے اور اس کو کریک کر پائیں گے ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک بی ایف ای انٹرنس تھیوری ایکزام کی بک بنائی گئی ہے اگر آپ بی ایف ای انٹرنس تھیوری ایکزام کو کریک کرنا چاہتے ہیں تو ابھی جا کر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک پر جا کر کلک کریں اور اس بک کو بائی کر سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ